بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھو میں پروگرام فود آر وی تنصیر زیدی میں ہوں آپ کا مزبان تنصیر زیدی ناظرین موسم نے آخر کار کروٹ بدلی ہے اور جیسی موسم کروٹ بدلنا شروع کرتا ہے لاہوری جو ہیں وہ الگ الگ فود پوائنٹس کا رکھ کر لیتے ہیں ہم نے آپ کو اپنے گزشتہ اپیسوڈ میں بہت سارے لاہوری خوابے ہیں ان کے بارے میں بتایا فود پوائنٹس ہے ان کے بارے میں بتایا جو گزشتہ اپیسوڈ تھا اس میں آپ نے دیکھا جلانی فود فیسٹوال وہاں پر کس طرح سے لاہوریوں کو انٹرٹینمنٹ کا موقع چاہیے ہوتا ہے جہاں بھی جس بھی جگہ پر انٹرٹینمنٹ پروائیڈ کی جاری ہوتی ہے تھوڑا سا آڈ اوف روٹین کوئی چیز کی جاتی ہے تو لاہوری امرڈ آتے ہیں اور اس انٹرٹینمنٹ کو بھرپور طریقے سے انجوائی بھی کرتے ہیں تو جیسے موسم اچھا ہوتا جا رہا ہے سردی ہے ویسے ہی اس کو خوابوں کا موسم بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ اس میں آپ کی نہاری حلیم بانگ پائے ویسے تو گر میں بھی ہوتے ہیں بانگ پائے لیکن اسی طرح کی بہت ساری ایسے دشیز ہیں کشمیری چاہے ہوگی سوپ ہو گیا سوپ کا ایسا سیزن ہے کہ آپ کہیں بھی چلے جاتے ہیں آپ روڈ سائٹ پر بیٹھ کر بھی سوپ کو انجوائے کر سکتے ہیں بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پر کشمیری چاہے مل رہی ہے الہشی والی چاہے مل رہی ہے اور بہت کچھ ہے تو ہم اپنے اس پروگرام میں آپ کو بہت سارے فود پوائنٹس کے بارے بتاتے ہیں تو آج جس فود پوائنٹ پر ہم آئے ہیں لاہور کا ایک سنٹر پوائنٹ ہے اقبال ٹاؤن بسیکلی اور اقبال ٹاؤن کو اگر ہم سنٹر پوائنٹ کہیں کیونکہ یہاں سے بہت سارے ایسے مین لاہور کے پوائنٹس ہیں جو بلکل قریب پڑتے ہیں اور اس کو ہم سنٹر آف لاہور کے ہیں تو غلط نہیں ہوگا تو اقبال ٹاؤن میں ویسے تو ادھر مون مارکٹ میں بہت سارے فود پوائنٹس ہیں یہاں پر کریم بلوگ جو ہے ادھر بھی ہیں بلکہ آپ کو ایک علی شان جو دیکھا کورنر وہ بھی آپ کو بتایا ہے سجی وہاں پر کریم مارکٹ کی جو لڈو پیٹھی ہیں وہ بڑی زبردستی اسی طرح سے اور بہت سارے ریسٹرانٹس ہیں یہاں پر پور اقبال ٹاؤن میں مون مارکٹ میں بہت سارے ریسٹرانٹس ہیں آج ایک خاص جگہ پر آپ کو لے کر آمیں یہاں پر اپنے زمانے طالب علمی میں اور پروفیشنل لائف میں بھی یہ وہ جگہ جہاں پر میں خود بہت دفعہ آیا ہوں میں نے خود بہت ان کی ہر تقریبا ہر ڈش کو میں نے ٹرائی کیا ہے یہاں پر فش سے لے کر پاکستانی کیزین سپیسیفکلی بہت اچھی ملتی ہے چینیز بھی یہاں پر بہت اچھا ملتا ہے بابی کیو آئیڈمز ہیں وہ بہت زبردست ہیں تو جو جگہ ہے اس کا نام ہے بان فائر اور بان فائر جب آپ نام لے لیتے ہیں تو پھر ظاہرے پاتے آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں سردیو کے ساتھ کیونکہ بان فائر بڑی آپ فائملی بان فائر بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے سکول کالجز میں بان فائر ایونٹس ہوتے ہیں ماں پر بان فائر کرتے ہیں اور کھانے کو بھی انجوای کرتے ہیں تو نام بڑا کیچی سے ہے اور نہ صرف یہاں پر ڈینر ہوتا ہے بلکہ لنچ کیوی سروسز بھی ہیں لنچ کا ٹائم علیہ دا ہے ڈینر کا ٹائم علیہ دا ہے اور یہاں پر رونک لگی رہتی ہے کوئی ایسا ٹائم نہیں ہوتا جس وقت یہاں پر لاہوریوں کا رشت نہ لگا ہو تو ہمارا کیونکہ آپ سے وعدہ ہے کہ جتنے بھی لاہور کے سر کے پوائنٹس ہیں جہاں پر لاہوریوں کا رشت لگا ہوتا ہے آپ کے فیڈبیک حساب سے تو یہاں پر بھی لاہوریوں کا رشت لگا ہوتا ہے لوگ بہت بھرپور طریقے سے یہاں پر انجوای کرتے ہیں میرے اکم اگر آپ دیکھ سکیں یہ ان کا بوڑ ہے یہاں پر جو لائٹنگ ہے دم لائٹنگ بڑی خوبصورت دھواں اٹھ رہا ہے بابی کی سیکشن سے یہاں پر شیفز ہیں وہ بھی یہاں پر کھڑے میں ہیں اور بھرپور انداز میں مینجمنٹ جو ہے وہ بھی زورد طریقے سے یہاں پر مینج کر رہی ہر چیز کو تو ہر چیز بڑی خوبصورت ہے تو سب سے پہلے کہ ہم آپ کی بات کرو ہیں تو پہلے آپ کو اندر کا انوارمنٹ دکھاتے ہیں تو آئیے چلتے اندر اور اندر جا کے دیکھتے ہیں انوارمنٹ کس رنگ ہے تو ناظرین ہم اندر آگئے ہیں جناب یہاں پر بڑا ہی زبرد سا انوارمنٹ در منایا ہے اور جو بان فائر جو نام ہم نے شروع سے سن رکھا ہے اسی طرح سے یہ وہ انٹرنس ہے میں اپنی زمانہ تعلیم جیسے میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ میں خود یہاں پر بہت آئے ہوں میں نے آکی بہت ساری چیزیں ٹرائی بھی کیوئی ہیں اور ہر چیز بہت ہی زبردست ہے ویسے تو ہم آپ کو ریسٹورانٹ کا اوورال وزید بھی کروا دیں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم وزید کروائیں یہاں کے جو مینجر ہیں بان فائر ریسٹورانٹ کے کامران صاحب ہمارا صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے اور ان سے جانتے کہ کانسپٹ کیا ہے بان فائر نام آئیڈیا کیا تھا اور کس طرح سے آئیڈیا جنریٹ ہوا پھر اس کے بعد سے اوورال جو ریسپونس ہے اور کب سے ہی ریسٹورانٹ یہاں پر جو لہور ہے اس میں زبردست قسم کے کھانے پروائیڈ کریں اسلام علیکم کامرل صاحب علیکم اسلام صاحب مجھے بتائیے گا کہ بان فائر جو آئیڈیا ہے یہ کانسپٹ کس کا تھا کس کا آئیڈیا تھا بسیکلی ایک ٹیم برگ تھا فور فرنڈز ہیں انہوں نے یہ بان فائر بنایا ٹوزاوزن فور میں تو جب وہ بیٹھے انہوں نے سوچا اس کی تیم کے بارے میں وہ ایسی اکنومیکل ہوں کہ ہر فیاملی کی رینج میں ہوں اور فرش فوڈ بنانا چاہیے نہ کہ فوڈ بنا کے آپ پرپیر کر کے فریج میں یا فیزز میں رکھ دیں تو اس کنسپٹ کے رو پر کام ہوا اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم پندھرہ سال ہو گئے ہیں ابھی تک دیکھیں کامیابی سے یہ ریسٹورنٹ چل رہا ہے اور لوگ سب بہت سٹیٹسوائیڈ ہیں ہمارے فوڈ کی قوالیٹی سے بھی اور سب سے سب ماشاءاللہ پندرہ سال اور اس پلنٹی آف ٹائم اور کوالیٹی ٹائم بیسیکلی پروائیڈ کرنے ضروری ہوتا ہے اچھا گرامل صاحب آپ نے بتایا کہ جو آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ فریش فوڈ جو ہے وہ سف کیا جائے آپ کی سپیشیلیٹی کیا ہے پاکستانی کیزین ہے چینیز کیزین ہے یا پھر کون کونس یہاں پر کسیز میں ہوتی ہیں ہمارے پاس دیکھیں سب سے پہلے سٹارٹ سے کرتے ہیں سوپ جس طرح ہوتن سوپ ہے اور نائنٹین بی سوپ ہے مطلب پاکستان کا سب سے پاپولر سوپ جس میں بٹن مشروع ہے پرونز ہے یہ سوپ ہے جو ہر بچے بوڑے بڑے کا پسندیزہ سوپ ہے ہوتن سوپ ہے یہ ہماری سپیشیلٹی ہے اور سردیوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہر ٹیبل پر تقریبا ہر گیس جو ہے سٹارٹ میں یہ سوپ دیتا ہے اس کے بعد پر سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا پاکستانی فوڈ اس میں چکن کرائی ہے ہانڈی ہے اور ایک ڈیفرنٹ قسم کی ہانڈی ہے جو بار بی کیو پہ بنتی ہے اور اس کے بعد اس کو مسالے میں کوک کرتے ہیں اور یہ ہماری بار بی کیو ہانڈی کے نام سے یہاں پہ مشہور ہے اس کے ساتھ ساتھ بار بی کیو جو ہے اس کا فین بہت زیادہ ہے اس کی اگر آپ پرسٹیجز دیکھتے ہیں سیل میں تو اس میں ہمارا کباب ہے مٹن چاپس ہیں راجستانی تکہ ہے شیستو بوٹی ہے یہ وہ ڈشیز ہیں جو لوگ پندرہ سال سے کھا رہے ہیں اور بار نہیں ہوئے اور ہر روز اسی طرح کھا رہے ہیں جیسے پیلے دن کھا رہے ہیں اس کے بعد پہ ہمارا چینیز فوڈ ہے چینیز فوڈ بھی جو تھوڑا مکس اپ ہے پاکستانی فوڈ کے ساتھ وہ سب کا یہاں فیوریٹ ہے تھائن فوڈ کی ڈشیز ہیں پیزہ ہے یہاں پہ فاس فوڈ ہے سی فوڈ ہے تو یہ ساری کزینز مکس کر کے اور جو ٹاپ ڈشیز ہیں وہ یہاں پہ سرف کرتے ہیں بابی بار جو ان میں نے کچھ ڈشیز کا نام لیا اس میں جو بابی کی ہنڈی کہہ رہے ہیں میں نے خود بہت افاق کھائی ہی ان کا چینیز منچورین میں نے ٹرائے کیا ہے آسم سوپ تو میں نے آتے ساتھی کیونکہ سردیاں آگی ہیں تو میں میرے کو پروڈیوسر خلیل اور ہماری پوری روٹیم تھی ہم نے جلو پہلے سوپ ٹرائے کرتے ہیں تاکہ تھوڑا فریش ہو جائے یہاں پہ رہے تو کارونر صاحب نے میں سرف کیا سوپ اور وہ it was awesome باقی چیزیں بھی ٹرائے کریں گے آپ کو اس کا ریوی بھی دیں گے پروپر اور سب سے پہلے آپ کو لے کے چلتے ہیں ان کے کچھن کی طرف تو ناظرین ہم جو ہیں ان کے کچھن میں آگے ہیں اور بڑا زبرز یہاں پر محول میں دیکھ رہا ہوں ایسے زبرز آرڈر پر آرڈر لگ رہے ہیں میں نے جناب یہاں پر میں فرنچ پیس کا بڑا شہدائی ہوں ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں یہاں کے ماسٹر شہر انبر علی بھائی اسلام علیکم انبر بھائی جی والیکم اسلام انبر بھائی مجھے بتائیں کہ آپ کا جو کچھن ہے اس میں کیا کیا بنتا ہے کون کونسی ڈیشیز مل رہی ہیں سر ماشاء اللہ سے ہمارے بانڈ فائر کچھن میں ایک تو چینیز ہیں اس میں کب سے ہیں اس فیڈ میں تو ماشاء اللہ کوئی بیس سے بائیس سال ہو گئے لیکن بانڈ فائر میں ماشاء اللہ سے کوئی چودہ پندرہ سال یعنی جب سے بنایا آپ یہاں پر ہی ہیں اپنی ہی میں نے کیا ماشاء اللہ یہاں انبر بھائی مجھے بتائیں گا کیونکہ ہمارے پروگرام ہے کھانے کو لے کر ہوتا ہے مجھے بتائیں کس عمر میں آپ کو شوق ہوا کھانا پکانے کا یہ سر جب ہم ہم شروع سے جب بارہ تیرہ سال کے عمر میں ہم لاہور آئے تھے ہم پیچھے سکردوں سے رہنے والوں بلتستان سے ہیں تو وہاں پہ ایسا کوئی موقع نہیں ہے تو ہم نے چلو لگلتے ہیں ریزک کے پیچھے لاہور نکل آیا تو یہاں سے لوگوں کو دیکھ ہمیں شوق ہو گئے کہہ رہے ہیں یار انپڑ لوگ ہیں کہ جن کا تاج ایوکیشن نہیں ہے ان کے لئے یہ ریسٹورن لینڈ فیڈ جو نا سب سے بیسٹ ہے تو اس وجہ سے لوگوں کو دیکھ ہمارے چینٹ سبکے کو دیکھ ہم اس فیڈ میں آنے کا موقع ملا ہے آپ کو پرسنلی خود اپنے لئے کھانے میں سب سے پسند کیا چیز ہے اس وقت سر میں اگر اپنے لئے کہتا ہوں تو میں ایک تو بارویکیو لائک کرتا ہوں دوسرا یہ چینیز میں ہمارا کیشنٹ ہے اور دیسی سار میں ہنڈی وغرا اور روگنی نان ایسے چیزیں ہیں جو ہیں یہاں پہ ان کو بہت کچھ پردند ہے سانور بھائی ہم روک کریں گے یہاں پہ چیزیں بن رہی ہیں یہاں پہ ماشا رہے دو کڑائی کے در گئے دیکھیں جناب کڑائی بن کے تیار ہو گئی ہوئے یہ کونسی کڑائی ہے جناب یہ کونسی کڑائی ہے یہ سر ہمارا چکن بونلس ہنڈی ہے یہ کیا ہے یہاں پہ میں نے مجھے گرین ہنڈی آگی بہت پسند ہے گرین ہنڈی کیا ہوتی ہے گرین ہنڈی سر ہم سپیشل اس کا مسائلہ تیار ہوتے ہیں گرین میں اور فرش تیار ہوتے ہیں اس میں آلوٹس وغیرہ یوز ہوتے ہیں اور مینڈس وغیرہ یہ چکن بونلس ہی ہوتا ہے جی چکن بونلس میں بھی بلکل چکن بونلس میں اور وید بون میں بھی بن سکتے ہیں کسٹومر کے ڈیپانٹ ڈیپینڈ کرتے ہیں ڈیپینڈ پہ جناب یہاں پہ آپ کو بتا دے چلوں کہ یہاں پہ سلاد یہاں پہ بیف سٹیک یہ ہے چکن سٹیک بلک پیپر سوس تیار ہوتے بلک پیپر سٹیک کے لئے بلک پیپر سٹیک یہاں پہ اور کونکرن سٹیک سٹیک ہیں بلک پیپر سٹیک ہمارا باروکیو سٹیک بہت فیموس ہیں کیونکہ کسٹومر زیادہ لائک اس وقت جو کر رہے ہیں باروکیو سوڑے وز سے مشہوم سٹیک بھی ہیں انٹھلی اور آز سٹیک یہاں پہ بہت چیزیں ملتی ہیں اور دیکھیں روایتی انداز میں یہ چھوٹے برتن چھوٹی ہنڈیاں ٹائپ ہیں جن کے اندر اس کو سرف کیا جاتا ہے اور اگر آپ اس کی پریزینتیشن دیکھیں اور یہ خوبصورتی شکل ہے بننے کے بعد ڈچ کی شکل وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے اور آٹومیٹک لیے آپ کا دل کرنا شروع ہے کہ آپ اس کو کھائیں میرے پیچھے یہاں پر پرنچ پریزی بنای رہے ہیں وہاں پر پیچھے پرانس بنای جا رہے ہیں آگر ہم آگے چلیں تو آپ کو دکھاتے چلیں یہاں پر جناب پرانس کس طرح بنای جا رہے ہیں یہ کیا بن رہا لالا چومن نوڈلز نوڈلز بن رہے ہیں یہ دیکھیں جناب نوڈلز یہاں پر بنائے جا رہے ہیں یہ چکن چومن جو ہیں اور اکثر جبوں پر یہ چیزیں جو تیار ہوتے بنے ہوتے لیکن ہمارے کسٹومر کے لئے ایک ایک چیز جو نوڈلز بناتے ہیں صحیح ہے تاکہ کسٹومر کو ہم ٹوئنٹی منٹ سے کوئی ٹھارٹی منٹ لیس لیے دیتے ہر چیز جو نوڈلز بنتے انور بھائی یہ یہ چیز ہے یہ یہ سر ڈرم سوڈلز جو کچھ جو فرش مرنیشن جو ابھی ہو کے آئیل میں جائیں گی وہاں سے فرائی ہو کے پھر تیار ہو جائیں جی آئیل میں لگائیں جناب فرانس آپ دکھائیں نے مہترم ناظرین کو دکھائیں کہ یہاں پر کس طرح سے وہ سوڈلز آگی مہترم سوڈلز 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 دکھائیں جی فرانس آپ دکھائیں یہ دکھائیں جناب نوڈلز ایک اور دفعہ کرنا ہی کیا کرتے آپ اس کو یہ دکھائیں جناب اور زبرد انداز میں نوڈلز بنای جاتی سوڈلز ڈالی جاتی اور بھرپور انداز میں اس کو بنایا جاتا ہے کیا بات ہے جناب یہاں پر بڑی مہر انداز میں یہاں پر ساری چیز بیانتے سب سے زیادہ آرڈر کسیز کا کسمر یہاں پر پسند کرتی سب سے زیادہ آرڈر ہمارا چینیز کا ہے جو باقی دیسی سٹر لیں گے تو آور سپائسی ہوتے ہیں لیکن ہمارا آور سپائسی نہیں ہمارے دیسی سٹر بچے بھی آرام سے کھا سکتے ہیں انور بھئی بہت شکریہ آپ نے میں وقت دیا ہم باہر چلتے ہیں دوبارہ اور یہ دیکھیں جناب ایک اور آرڈر تیار ہو گیا ہمارے بات کرتے کرتے میں کیا خوبصورت کباب ہیں یہ نان جناب والا اور خوبصورت چیز سالڈ ساتھ پریزنٹر یہ دیکھیں جناب ہارڈ شیپ بنی چیز میرے کو پروڈیویسر خلیل صاحب یہ آپ کٹیں گے نہیں جناب میں نے جو فرائز اپنے لمگواہے تھے کیونکہ میں مصروف ہو گیا انہیں کہ چلو فرائز یہاں پڑھیں دل پر شوری ہو جائے فرائز کے ساتھ تو جناب ہمارا کام تو چلتا رہتا ہے اور ان کے فرائز یقینا مزے کے بھی ہیں تو چلتے ہیں باہر اور دیکھتے ہیں ان کا سنگریج میں ناظرین ہم نے آپ کو دکھایا ان کا کیچن وزیٹ کروایا بہت ہی زبر سنداز میں یہاں پر جتنے لوگ ہیں وہ اپنے آرڈرز کو انجوائی بھی کرتے ہیں خوبصورت انوارمنٹ خوبصورت محول دم لائٹنگ کانسیپٹ ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے اور لہوریوں کے لیے ایک اچھا انوارمنٹ انوارمنٹ ہے فیمیلی انوارمنٹ جانتے ہیں ان کو یہ بان فیر کپ سے آرہے ہیں اور یہاں کا انوارمنٹ کیسا لگتے ہیں سلام لیکن جی والی اسلام کیا نام سلام امر مجھے بتائیں کیسا لگتے ہیں آپ کو یہ بان فیر کانسیپٹ اور یہاں پر کتنی دیر سے آرہی میں پچھلے تیرہ سال سے یہاں پر آرہا اور ایک فیملی بہت اچھے تریقے سے مینٹین کیا ہے خواہتین بھی مہترم موجود ان سے بات کر لیتے ہیں کہ ان کو پسند آگے بھائی کو ان کو بسند آنے سلام لگم سلام آپ یہاں پر ایک آپ بھی اکثر آتی رہتی یہ میری میرے برادر in لاؤ اور ہم اپنے فادر کے ساتھ چھوٹے 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 تھے ہم لوگ تکریپ آلماس 14 to 15 years ہو گئے ہم لوگوں کو مجھے بتائیں یہاں پر بہت ساری ڈیش یہاں پر ملتی آپ کو آپ کی پر سنل فیورٹ کیا ہم لوگ نے فرس time بہت ویڈیو بہت کھے چینیز ویڈیو اور مطبع بہت انکہ ٹیسٹ ہے کوانٹیٹی کوالٹی سب بیس آلماس سب بہت ہے آپ دیکھ رہے آکھ جو پوری فیملی ہے پوری فیملی کے ساتھ بھی بھی بات کرتے ہیں جو اور بی خاتین بیٹھی ہیں اور ان سے پوچھ رہتے ہیں سلام علیکم جی آپ باتائیں جی آپ کا پرسنل فیورٹ کیا کونے نے بتا دیا جی کہ ان کو فرس سیم درم سکھ آئی عمر بھائی 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 ہم لوگ یہاں پر کشو نیٹ بھی مگواتے وہ بیس تا ہر چیز بیس 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 بھائی 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 بیسٹ اور یہاں سے ریسپی لے کے گئے ہیں ہم لوگ ونگز کی بھائی 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 ریسپی لے کے گئے ہیں تو ہم اس فیمیلی کامر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہم سے بات کی جناب تو آپ نے دیکھا کہ فیمیلیز ہیں وہ بھی انجوائے کر رہی ہیں اور ایک فرنٹ فیمیلی انوارمنٹ جو ہے اس میں رہتے ہوئے ہر چیز کو انجوائے بھی گیا جانا پہ کچھ نوجوان لڑکے بھائی ہمارے موجود ہیں بھائی تودا شایت دوما رہے نا سراب ہمیں سایت دھا لینا سورا ڈیار کسین ہاتا؟ سر�� tendencies مرحبا آپ؟ میری بھائی ہیں اور آپ؟ بھائی جو بھائی ہیں اگر آپ چیزوں دو میں؟ چیزوں دو میں؟ بھائی تبھائی آر بھائی ہیں یعنیش میں آپ کو عمسل آنے، یا مرفت کوئی آخری ہیں؟ میں ایک بھائی ہم لہور پاکستان میں آپ کی بھائی جنگیٹا ہے؟ ایک بھائی تفید کرنی۔ چھوڑ دیا وہ راستہ جس راستے سے تم تھے گزرے توڑ دیا وہ آئینہ جس آئینے میں ترکس دکھے میں شہر میں تیرے تھا غیروں سا مجھے اپنا کوئی نہ ملا تیرے لنہوں سے میرے زخموں سے اب تو میں دور چلا کامال آپ کا نام کیا تھا؟ سلمان جاوی سلمان یار بہت آپ نے اچھا گانا گایا ہے اور آپ نے کیونکہ میری لئے گایا ہے تو میں آپ کے لئے بھی ایک گانا گا رہتا ہوں اور اپنے ناظرین کے لئے بھی گا رہتا ہوں This song which I'm going to sing is my personal favorite اور یہ گانا جو ہے Fusion band کا ہے شفتہ تمانتالی نے گایا ہے تو here we go یہ جیون میرا یہ خوشیاں سبے تیرے نام کے تیرے نام کے آنکھوں کے ایک سا گر پھولوں کے ساگر لے دو بے ہمیں لے دو بے ہمیں آنکھوں کے ساگر واہ 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 یہ بھی تو گر ہیں نا سا ساغم بھی کریں پھولوں کے ساؤگر ملتا ہے وہاں ملتا ہے اے پھولی پہلیں خیر انہوں کے ساؤگر coordinator میں ساؤگروں کے ساؤگر آپ کو پھولوں کے ساؤگر آپ کو پھول ساؤگر میں جان بforming ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ف 마음에 ملتا ہے ہاں ملک و شکا ریزا بلکہ انہوں نے اس قدر اچھا گایا اور مجھے ان کا ہوگا تو سناتی آپ مجھے بتائیں جو مصدر ایک بارنفررررہ devient ایشترون جنہا pen ایک اکثر رہتیا ایم کم بسکلی فرس ایم بایر میں تیس کروں گا تو اس کے بعد آپ کو زور پتاؤ گا میں تیس کر کے آپ کو بتاؤ گا ہاں جی تیس کریں جنب یہاں جی یہ فوت تیسٹر جو ہمیں مل گئے ہیں اور وہ فوت تیس کریں یہاں جیسا ہے ایسا جیسا ہے ایسا ہے ایسا میری بار سنے آپ ادھی انگلیش ادھی Urdu کیوں بول رہے ہیں بس مجھے اچھا لگ رہا ہے بولنے اچھا لگ رہا ہے بولنے مجھے گا۔ پوری اردو بولنے بے سیکلی فرس ٹائم میرا انٹروی بھی ہوا ہے پوری اردو بولنے ٹھیک میں ہوا ہے ٹبی کلی بھی ہوا ہے طب ہی انہا نے کہہ دیا کوئی بارد بہرل بہرل ایسیلی دلیشیس کیونکہ ایک بھی ہیڈ سوپ اس ویڈا اور کیا کہا جو رہا ہے ہمارا سنگرہ مجھے گا؟ آپ که نام کیا جی؟ آپ آپ پوری اردو بولنے گا؟ میں اردو بھی بھولا ہوں اردو بھولا ہوں مجھے بتائیں کہ آپ کو ابھی تک کیا سوپ ایز ایز ایپ ایپ ایٹائیسر مانگوائے ٹرے اورڈر کیا کرنا چاہیں گے ٹکا ٹکا مانگوائیں گے آپ سارے دوست رہیں اور ایک ہی جگہ سے ایک ہی جگہ رہتے ہیں پاس پاس ہی رہتے ہیں آپ لاہور کے کے سیریے سے یہاں پر رہے ہیں سمنا باز مجھے بتائیں کہ بان فائر کتنی دفعہ آتے ہیں یہاں کی سب سے سپیشل چیز کیا لگتی آپ کو میں آلماست دو سال سے ہا رہا ہوں سوپ سوپ بھی بسند ہے آپ کو اور اس کے لئے بار بی کیو بھی اچھا ہے لیکن میں سپیشلی سوپ بھی نہیں آتا ہوں اچھا بھی پڑھ رہے ہیں اپنا کام کرتے ہیں دونوں کچھ ہی کر رہا ہوں دونوں چیز ساتھ سے کریں اپنے پڑھائی اور اپنے کام کے علاوہ جس طرح ان کو سنگنگ کا شوق ہے آپ کو سپورٹس کا ہے آپ کو کسی سکتے ہیں سپورٹس کرکٹ کرکٹ میں فیورٹ پلیئر کون سے آپ کا میرا کافی سارے ہیں پاکستانی کامران اکمل کامی بھائی کا بھی کامی بھائی کا بھی نکلا ہے جنب ان کے بھی فین ہیں اور کامران اکمل واقعی ایک کنسیسیم پلیئر رہے ہیں اور اچھے پلیئر ہیں یہاں پر ایک بھائی بیٹے ان سے بات کر لیتے ہیں ساملون جی حمزہ شانواز آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی یہاں پر پرسنل فیورٹ ڈش کا ہے سوپ اس کے علاوہ آپ صرف سوپ پینے کے لیے یہاں پر آتے ہیں اس کے علاوہ کچھ کھانے کے لیے اس کے علاوہ بھی زیادہ نہیں پر زیادہ سوپ پسندر جناب یہاں پر ان لڑکوں کو سوپ پسندر جیسے کہ ہمیں کامران بھائی آکے مینجر بیتے انہوں نے بھی بتایا کہ سپیشیلٹی وہ ہے سوپ سردیوں میں خاص طور پر آپ سب سے بات کر کے بہت اچھا لگا جناب تو یہ تینوں جو شہری ہیں اور یہ تینوں جو نوجوان لڑکے ہیں انہوں نے بڑے زبرس طریقے سے ہمیں بتایا اور گانہ سن کے بھی بہت اچھا لگا اور زبرس طریقے سے ہمیں بتائی جی کہ ان کو سوپ یہاں پر بہت زیادہ پسند ہے یہاں پر ہم چلتے ہیں باہر ان کا آؤڈور سیٹاپ آپ کو دکھاتے ہیں اور وہاں چل کے دیکھتے ہیں کہ لاہوری کس طرح سے اس کو انجوائے کریں آئیے چلتے ہیں ناظرین ہم نے اندر کا دیکھ لیا ان کے انٹیئر بہت زبرس طرح دیم لائٹنگ اور اوورال انوارمنٹ جو ہے فیملیز انجوائے کر رہی ہیں بہت زبرس بان فیر کا جس طرح سے نام ہے اور یہاں پر جو مزید کی بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کامران جو یہاں کے مینجر نے بتایا تھا کہ پندرہ سال پرانا یہ پوائنٹ ہے اور جو یہاں پر کسٹمرز آ رہے ہیں وہ بھی پندرہ سال پرانا ہی ہیں مطلب پندرہ سال سے یہاں پر ہی آ رہے ہیں اور ان کی لائلٹی جو ہے وہ یہاں پر ہے اور یہاں پر آتے ہیں اگر باہر کھانا پسند کریں فیملی کے ساتھ جانا پسند کریں جو یہاں کے ہیں وہ یہی پر ہی آتے ہیں بابی کیو چائنیز اور تھائی وغیرہ کو انجوائے کرنے کے لیے انور بھائی یہ گریل فیش یہاں پر ہے اور بہت ساری جگہوں سے ملتی ہے کیا خاص ہے ادھر کی گریل فیش میں یہ گریل فیش تو ماشاءاللہ ہر جگہوں سے آپ کو مل جاتے ہیں لیکن ہماری اس میں خصوصیت یہ ہیں سلمانی مسالہ جو ہے لیکن سلمانی مسالہ ہم ہی تیار کرتے ہیں اپنے ہی ریسپی ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو میرے طرف سے ایک عرض ہے کہ آپ لوگ آئیں ایک دفعہ ان کو چک کریں کھائیں گریل فیش اور اس میں ہمیں فیڈویک بھی دے دیں انشاءاللہ ہماری کسٹمر کو پسند اور کافی فہمیس ہیں پسند بھی کر رہے ہیں جو آنے والے کسٹمر انشاءاللہ وہ بھی لائک کریں گے اچھے یہ بار بی کیوں کیا کیا لگا ہوئے ہیں آپ پر بار بی کیوں میں صرف چکن پیس ہیں شیستو بوٹی ہیں اور شیستو بوٹی بھی آپ کو شاید ریڈی پڑھا ہے آپ کو بار بی کیوں ریڈی پڑھا ہے کوئی نی نہیں بلکل ریڈی پڑھا ہے جناب بن رہا ہے تو ہم 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 آرڈ ریڈی کروا بھی لیں گے آپ کو بتا بھی دیں گے خود بھی ٹیسٹ کر کے کوئی تحریف ہے تو بہت کر رہے ہیں انور بھائی جو ہیں لیکن آرڈر واقعیدن اچھا ہے یا نہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے کیونکہ ہم اپنا آرڈر بھی تیار کروائیں گے کچھ جو مین چیزیں ہیں ان کو ٹیسٹ کر کے آپ کو بتا دیں گے اور اگر آپ خود انجوائے کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو پتا کرنا ہے کہ جناب واقعیدن یہاں پر وہ ٹیسٹ ملتا بھی ہے نہیں تو آپ کو آنا پڑے گا یہاں پر میں نے کچھ اسے بتا دیا علام اقبال ٹاؤن جو بھیکے وال موڑ ہے اس کے بالکل سائٹ پر آپ کو نظر آجے گا اس کا باون فائر کا بورٹ بھی لگاوا ہے اور بڑا سا بڑا سا یہاں پر انوارمنٹ ہے تو اپنا محمد انور بھائی اس سے پہلے کہ میں آپ کی دروا ہوں میں ایک ناظرین کو بتا جلوں کہ سردیوں کی آمد آمد ہے نا تو سردیاں جیسی آتی ہیں تو آپ کیونکہ باون فائر میں نے بتا رہے ہیں نام اس طرح گئے تو جو کوئلیں ہیں نا اس کا اپنا ہی مزہ ہے اس پہ آپ بابیو کیوں بنائیں بڑی موسمی سی چیز فیل ہوتی ہے اور بڑا اچھا تاثر جاتا ہے آپ کا نام کیا ہے جی فیدہ علی جی فیدہ علی بھائی مجھے آپ بتائیں آپ کتنی دیر سے یہاں پر کام کر رہے ہیں یہاں پہ ہم پچھلے درد بارہ سال سے کام کر رہے ہیں یہاں پہ آپ سکردو سے ہیں جی ہم سکردو سے ہیں اچھا مجھے بتائیں کہ بڑی بات محمد انور صاحب نے بتایا کہ یہاں پہ بڑا زبرد ساری چیزیں اچھی ہیں سکردو کی خاص ڈش کیا ہے اگر وہاں کے ہم جیسے لاہور میں بابیو کیوں ملتا ہے دنباکر اور بہت ساری چیز ملتا ہے وہاں پہ سب سے مشہور کھانی کے چیز کونسی ہے سکردو میں سکردو میں ہمار وہاں پہ دیسی فوڈ ہے جو آخروں کی بیش سے بنتے اس کا مقامی زبان میں پرپو کی آتے ہیں وہ بہت مشہور ہے اور وہ لوگوں کو پسند بیاتے اور وہاں کی فیوریٹ ڈش ہے اچھا وہاں کی فیوریٹ ڈش آپ کی بھی پسندہ ہوئی ہے جی میرے بھی پسند ہوئی ہے آپ کو کیا پسندہ ہے سکردو میں بھائی سرس کردو میں ایک تو بھیدہ بھائی نے پرپو کا کہا اگر میں ابھی کہنا چلوں جو سردی کے جو موسم ہیں نا ہمارا ٹریسی والے ہیں جو وہاں کا ایک مشہور صحب ہے وہ بھی کہ انسان جو بلکل مست ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں وہ بہت پسند بھی ہیں لوگ خورنل وغرہ بھی جو آتے ہیں پرزم مغرب وہ بھی اسی کو لائک مست کی وجہ دے کیا مدد ہے اس میں کیا سینہ سے اس میں ذائقہ بھی ایسا ہی ہے اور وہاں کے لوگوں کا پیار محبت ہیں وہ بھی سارے اسی میں مکس ہے نا تو لوگ پہ کے کہتے ہیں یار رواج ہوا یہ تو بلکل سپیشلی چیز ہے کیا بات ہے جناب اس قدر مست ہوئیتے ہیں وہاں پیار محبت سے بنایا تھا سکردو میں اور یہ گریڈ پیش بھی تقریباً تیار ہوئی چکے براون ہونا شروع ہو گئی ہے اور اس کو کوئلے کے سیکھ پر بنایا جاتا ہے اس کی جو نیچرل اس کا ٹیسٹ ہے اور جو قدرتی ہے کہ اس کے اندر ٹیچ رہے وہ مینٹین رکھنے کے لیے اس کی جو نیٹریشن اس کو مینٹین رکھنے کے لیے اس کو کوئلوں پر بنایا جاتا ہے اور ٹیسٹ جو ہے وہ یقین مختلف ہوتا ہے ایک پکائی بھی تیل میں تلی وی مچھلی اور ایک کوئلوں پر بنائی وی مچھلی فرق کرتی ہے جو بنانے والے جو کیکنگ کا شاک رکھتے ہیں ان کو بیسکلی اس چیز کا پتہ ہوگا تو یہاں پر یہ ان کا بابی کیو سیٹ اپ ہے ابھی لے کر چلتے ہیں آپ کو ان کا آؤٹڈور جو سیٹ اپ ہے وہ بھی دکھا دیتے ہیں کہ آؤٹڈور میں لوگ کس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں اور کس طرح سے فوڈ کو یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں آپ کو وہ منظر بھی دکھاتے ہیں ہم نے آپ کو انٹیریر ان کا دکھا دیئے اب آپ کو دکھائیں گے کہ آؤٹسائیڈ بان فائرین انہوں نے کس طرح کا سیٹنگ اریجمنٹ رکھا ہے تو آئیے چلتے ہیں مارسات ایک اور یہاں پر جو بیٹھے ہیں سینر سیٹ ان سے بات کرتے ہیں ان سے جان لیتے ہیں ساملے کن جی ڈاکٹر سجاد ڈاکٹر سجاد سجاد سب مرسن مہدون سجاد سب مجھے بتائیں کیونکہ بینگا ڈاکٹر آپ یہاں پر آئے ہیں آپ نیٹریشنل جو فیکٹس ہیں جو فوڈ میں چیزیں ہونے چاہیے ہیلتی ایلیمنٹس ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھتے ہوں گے تو اگر اس حساب سے بات کی جائے تو آپ کو ایسے ایک ایدھر کے فوڈ میں کیا پسند ہے اگر ہم ہلتی سائٹ سے بات کریں ہم نے چائنیز جو ہے جنرلی بھی چائنیز کو پریفر کرتے ہیں کیونکہ وہ زود ازم ہے لائجرس کرنے میں ہے اور پھر اس کے بات بہت زیادہ جو فوڈ ہے جا بوفے ٹائپ ہے وہ ہم ڈسکرچ کرتے ہیں خاص اور پر اپنے پیشنس کو بھی کہتے ہیں کیونکہ اس سے کمپلیکیشن اور پھر پروبلمز زیادہ ہوتی ہیں تو ایدوائیز یہی ہے کہ آپ لائٹ سے لائٹ کھانا کھائیں اور انجوائے کریں اپنے کھانے کو یہ جانب کو اپنے پوچھے سائٹ سے کھانے 씨가 بجانے میں ہے اور آپ اینکے تیبل پر دیکھ سکتے ہیں در مہ زیادہیں ایکسٹرگیز نہیں ہے ایکسٹرگیز نہیں ہے کچھ چیز نہیں ہے لیمن ہے جانب جبیشنی بھی اپنی پورندیا ہے چیزم کی پیشنید تو یہ چیزیں یہاں پر اینھو نے رکھی میاں اچھا ڈسکرم آپ مجھے بتائیں کہ آپ بانڈ لاہوری ہیں جی میں بھال لہوری ہوں آپ کی جو جمپل ہے وہ اندھرون سائٹ سے ہے یا لاہور کے کسی main area سے بھارٹی گیٹ سے بھارٹی گیٹ سے تو دریزن آف آسنگی سکوششن وز کہ کیونکہ میں خود بھی بچپنا جو ہے وہ کافی اندھرون شہر میں گزر ہے جب کوئی اندھرون شہر والا کسی دوسرے اندھرون شہر والا سے ملتا ہے تو اس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کوئی ایٹس نیچرل ملتا ہے کہ میں بچپن میں اب تو آپ دکٹر ہیں ماشاءاللہ سے لیکن بچپن میں کیونکہ بچپنا ہوتا ہے آپ کچھ بھی جو بھی دیکھتے ہیں آپ کو پسند آتا ہے یہ سپائسی بھی کھانا ہے وہ بھی کھانا ہے اندھرون شہر تو گھر ہے تو اس ٹھائی میں آپ کو کیا پسند تھا جی ایک تو محمدی نہاری بہت مشہور تھی وہ ہم وہ کھاتے تھے کوزی حلیم تھی بھاٹی دروازے کی وہ بڑی مشہور تھی اور ایک شاہی محلے میں ہوتے جو شمس صاحب سے جن کا وہ حلوہ پوری بڑی مشہور تھی شمس صاحب کی حلوہ پوری جناب انہوں تو پرانی یادے تازہ کرتی ہیں اور ایسے سی زبرز چیزیں وہاں پر میرا غلط تکسالی بزار میں عارف چٹکھارا شاروز وغیرہ وہ بھی ٹرائے کیا آپ نے جی ظاہرہ وہ تو بہت بات کے ہیں لیکن یقیناً ان کا بھی اپنے ٹیسٹ ہے ایک نام ہے جناب آپ نے دیکھا کہ ڈاک صاحب نے اپنی بچپن کی حالتی بھی تازہ کردین اور محمد دینیہاری جو ٹیپکل لہوری دیسی فوڈ ہیں اور ان کو ایوائی کرنا آپ کے بس میں ہو تو آپ کر لیں نہیں کر پاتے کئی بار آپ نہیں بھی کر پاتے جیتنا مرضی آپ کانشنس اپنی ہلتھ کو لے کر نیوٹریشنل فیکس کو لے کر اور اپنے ڈائیٹ میں کالوریز بھی کاؤنٹ کر کے لیتے ہوں ستیل اپنے ڈائیٹ میں بھی کانشنل فیکس کی آپ کے لیتے ہیں آپ کے لیتے ہیں جو دیسی فوڈ اپنے کے لیتے ہیں تو بارال یہاں پر یہ جو شہری ہیں محضرت یہاں پر انہوں نے بتایا ایک اور شہری ہیں ان سے بات کریں جو پورے گروپ میں ہی آئے ہیں دارک صاحب کے ساتھ ہی آئے ہیں اور دارک صاحب کے ساتھ ہی آئے ہیں اور دارک صاحب سے میری دوستی ہوگی ایک طرح کی کیونکہ دارک صاحب اندون شہر کے نکلے ہیں سر اسلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام کیا سر ساجد نتیفہ ساجد صاحب آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے بتایا وہ تو ڈاکٹر ہیں اور وہ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں میں ویسے آپ کی ٹیبل پر بھی گرین ٹی ہی دیکھ رہا ہوں آپ اس طرح سے کانشنس ہیں ایک تو ایچ فیکٹر ہے ہمارا دوسرا لائیٹ فوڈ کھانے سے رات کے وقت آپ ایزی فیل کرتے ہیں گوجل تو بھی نہیں رات کو نیند اچھی آجاتی آپ کو میں یہاں پرس کرنا جانا ہوں ہم پینتیس سال بعد گیٹ ٹوگیتر کر رہے ہیں اپنے امیسی کے گلاس فیلوز ہم کٹھے ہوئے ہیں اتفاکن اتفاکن ہوئے ہیں پینتیس سال بعد جنابے والے ہم پینتیس سال بعد جنابے والے ہم گیٹ ٹوگیتر کر رہے ہیں جس کو ہم یہاں پہ آپس میں بیٹھ کر سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہماری گولڈن پیریٹ جو ہے ہم انجوائے کر رہی ہیں گولڈن پیریٹ جو ہے ہم انجوائے کر رہی ہیں اور یہ بڑا فیسینیٹنگ سا ہے کہ پینتیس سال بعد آپ نے جو دور آگیا ہے اتنا میٹیریلیسٹک ہو گیا ہے میٹیریلیسٹک نہ بھی کہیں تھوڑا رہشی ہو گیا ہے لوگ بہت جلدی میں ہوتے ہیں ہر وقت ہر کوئی اپنے کسی مصروفیت میں ہے تو اس ساری چیز میں آپ اگر کوئی سنے تو مانتا نہیں لیکن ہمارے سامنے اس وقت ایک لائیو ایکزمپل بھی ہے کہ پینتیس سال بعد کچھ دوست ملے رہے اچھا آپ نے بتایا کہ ان کے آرنر میں یہ بھی انگلینڈ سے ہیں یہ بھی انگلینڈ سے ہیں جناب انگلینڈ سے آئے ہیں جناب انگلینڈ سے آئے ہیں جناب جو انگلینڈ سے آئے ہیں ان سے بات کر لیں گے یہاں پر جو بیٹھے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ہم اس طرف سے آئے ہوں جناب اور ان سے بات کریں کہ سب سے پہلے ان سے بات کرتے ہیں جو انگلینڈ سے آئے ہیں ڈاکسہ بھی انگلینڈ سے آئے ہیں جناب ان کو ملکم بھی کرتے ہیں اور اب ہم بات کریں گے دوسرے صاحب سے دوسرے پردیسی یہاں پر آئے ہیں وہاں پر آئے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام کی ہے غاث جی غاث 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 بھی آپ بتائیں کہ ایک تو بڑا آپ کا جو آنا ہے وہ اچھا ثابت ہو گیا ایک طرح سے کتنے پرانے دوست ایم سی کے جو دوست ہیں وہ جناب ان کا get together ہو گیا تو کیسا فیل کر رہے ہیں زبردست جی پینتیس سال بعد ہم مل رہے ہیں اور ایسے لگ رہا ہے جیسے پینتیس سال بڑے جلدی گزر گئے ہیں شرارتیں بھی کیا کرتے تھے پینتیس سال پہلے آپ کتنے سال کے ہوں گے پینتیس سال پہلے جناب پچیس چبے سال کے ہوں گے بیس بائی سال کے ہمارے میں شرارتیں دن کیونکہ آپ لوگ دوست ہیں ایم سی میں ایم سی لیول پہ اس طرح کی شرارتیں خیار نہیں ہوتی ہیں جا بھار رہے کو اپنے کریئر کا ہوتا ہے اور اللہ سارے ہی ماشا اللہ اچھے سیٹل ہیں جا میں نے بتایا جنب کے اس ایج میں they were focus more focus on their career اور آج ماشا اللہ سے جس مکام پر بھی بٹھے ہیں اسی مہنت کا محل بھی ہے مجھے بتائے گا مجھے بتائیں کہ یہاں پر باند فائر کی پرسنل فیورٹ کیا آپ کی اب میں تو فرسٹ ٹیمی در آہا ہوں پرس ٹیمی در آلے کھانا بہت اچھا تھا کیونکہ اور پھر جو یہاں پر ہم باہر بیٹھے ہیں اس طرح کا انوارمنٹ جو اینا وہ یوکے وغیرہ میں توہر نہیں سرہا کافی انجائے کیا فوڈ بہت دستہ اب آپ یہاں پر غوظ بھائی نے میں بتایا کہ ان کو یہاں پر یوکے سے آنے کے بعد جو اپنا دیس ہوتا ہے وہ اپنا دیس ہوتا ہے یہاں پر جو ایک اور شہری موجودین سے بات کر لیتے ہیں ان سے بھی جان لیتے ہیں جناب کہ یہاں پر آئے ہیں اور باند فائر میں ان کو یہاں پر ان کی پرسنل فیورٹ کیا انہوں نے بھی کھانا کھا لیا یہ پہلی دفعہ ہیں یہ اکسار آتی رہتنے سامنے لگوں مرحبا رکھم سلام مرحبا رکھم سلام میرا انتاہر نے دیا آئر بھائی آپ بتائیں کہ آپ یہاں پر آئے ہیں آپ کو یہاں پر پرسنل فیورٹ کیا لگا میں تو یہاں یوز ٹو یہاں پر آنے کا اور ان کا بار بھی کیوں اچھا ہے اور ان کا جو ایک ہے فش مسالہ وہ فش مسالہ ای لائک اچھا ہے اگر ہم بیسے یہ تو گیا نا چلیں بان فائر اس کے علاوہ اگر ہم لاہور کے دیسی خوابوں کی بات کریں کوئی دیسی پوٹ پوائنٹس کی بات کریں تو لاہور میں اور کون کون سے پسند ہے آپ ہم زیادہ زہریں وہ جو کڑائی ہے لکشمی کی پاکشی اور اکسر یوز ٹو ہے وہاں بھی جانے کے تو دیفنیٹلی اب اس کے ساتھ ساتھ ہماری پارٹی چینج ہوگی تو ہم تھوڑا سا نیوٹیشنل پوائٹ ویو سے تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں سیلیکٹیو اور چوزی ہو کے چلیں ہم سیلیکٹیو ہو کے چلتے ہیں تو بہت شکریہ سیر آپ کا بھی تو یہاں پر ہم نے اس پورے دوستوں کے گروپ سے بات کی اور بڑا ہی مزا ہے مجھے اور مجھے سمجھ لے کہ میری ریکارڈنگ میں جو سب سے اچھا جو بات کرنے لگا ہے وہ ان سب اس پورے گروپ سے لگا ہے کیونکہ ایک تاندرون والا سائٹ فیکٹر آگیا کہ جی فیکٹر آگیا وہ بھی آگیا پھر انگلینڈ سے دو مہمان لاہور آئے ہیں انہوں نے تعریف بھی کی یہاں پر کھانے کی بھی تو زبرز چیزیں یہاں پر ہیں اور اسی طرح سے جب آپ فرینلی گے ٹوگیتھرز کرتے ہیں تو آپ کو بہت ساری ڈسکشنز آپ کرتے ہیں ہوتے رہنے چاہیے اسے جو سب سے پوزیریف چیز وہ یہ ہوتی ہے آپ کی طبیعت میں پھیرا ہوتا ہے اگر آپ پریشان ہیں تو آپ ٹھوڑے کام ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور اس طرح کے انوارمنٹ بیٹھ کر اوپن ائر بیٹھ کر ڈسکشنز کرنا it's quite healthy for your mind تو ناظرین ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے بڑی زبرز دریقے سے ہم نے بات چیت بھی کی آپ کو دونوں انٹیریئر جو ان کے انڈور دھوان اٹھ رہے ہیں ہم نے آپ کو ساری چیزیں دکھا دی باہر بھی لوگوں سے بات کروا دی اندر بھی اور ان کا کچن بھی دکھا دیا اوورال چیزیں آپ کو دکھا دی جناب یہ دھوان اٹھ رہے ہیں یہ مچھلی ہے ان کی سپیشل مچھلی ہے جناب گرل فیش جس کے بارے میں انہوں نے ذکر بھی کیا آپ کو دکھائی بھی تھی اور میں نے پیزا بھی ان کا فوڈ ٹیسٹرنگ کے لیے منگوایا اور پیزے کا میں بھی آپ کو فوری تر کیونکہ مچھلی تو بہت ہی گھر ہے جناب پیزے کا ٹیسٹ لے لیتے ہیں جلی سے اور میری عادت ہے پیزہ کھاتے میں فوک ان نائپ یوز نہیں کرتا اس میں میری اس لیے عادت ہے کہ پیزہ بلکل نیچرل لوگ میں کھائی جو اچھا ہے ایک اور چیز آئی جناب لے آئیں جناب لے کر آئیں یہ جناب ان کے سپیشل کلچے بھی یہاں پر موجود ہیں یہ آگیا جی کباب سبحان اللہ تو کباب فٹا فٹ سے ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں اور کباب کو ہم ٹیسٹ کریں گے ساری ساتھ اور کیا ہے جناب یہ ان کا روایتی رائتہ بھی آگیا اور اگر میرے کیمرین فران دکھا سکتے ہیں یہاں پر یہ ہنڈی ہے جو گرین ہنڈی جس کا میں نے ذکر کہتا ہے فران صاحب یہ اگر آپ دکھا سکیں ناظرین کو جناب یہ گرین ہنڈی ہے اور بڑے زبرز انداز میں سرف کی جاتی ہے اور خوبصورت بھی لگ رہی ہے ساتھی ہے گرل فش پڑھی بھی ہے جناب کباب کے لئے میں پاس انہوں نے مجھے فوک بھی دے دیا ہے اور اب ہم کبابوں کو ٹرائے بھی کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جناب یہاں پر کباب بیسکلی کیسے ملتے ہیں اور جلوک ہے بیسے تو بڑی اچھی ہے واو ایکسٹر آرڈنری ہے جناب گرمہ گرم کباب ہیں ان کو گرمہ گرم کھانے کا ہی مزت ہے ان کے جو نان ہیں ان کی ایک بات بتاتا چلوں جاتے جاتے کہ ان کے کلونجی والے نان بہت ہی زبرز سے ہیں ایک اور چیز آگی جناب ڈرم سٹیکس یہ سارا جو ہم نے مانگوا ہے یہ بیسکلی فو ٹیسٹنگ ہے کیونکہ ایک ریویو بھی دینا ہوتا ہے ناظرین کو یہ کہ خوبصورت سی ڈرم سٹیکس بھی یہاں پر آگئی ہیں اور ڈرم سٹیکس گرمہ گرم ہیں اس وقت بھی میں گرن کو ہاتھ لگا گے تو جو فل جو ہے وہ گرمہ گرم ہیں آپ کو جلدی سے اس ڈرم سٹیکس کی جو کرسپی ہے بہت زبرز کرسپی سی ہے اس کا میں آپ کو ایک بائٹ لے کے دکھا رہے تو جناب کہ یہ ڈرم سٹیکس بیسکلی کیسی ہے واہ بہت زبرز دلیشیس اور زبرز بنائی بھی ہے جناب یہ ساری چیزیں میرے پاس ٹائم کم ہے کیونکہ مجھے آپ یہاں پر اس سارے کھانے کو کھانا بھی ہے اور ابھی تک جو ٹیسٹ کیا ہے فیسٹ کیا ہے میں ٹیسٹ کرنے لگا ہوں میں اندر کچن میں بیٹھ کے بھی ٹیسٹ کی تھی اٹس آسوم آٹ آف دورل تو اگر آپ خود بھی یہ ساری چیزیں ٹرائے کرنا چاہتے ہیں آپ خود آئیں بان فائر آپ یہ سب چیز آرڈر کرسکتے ہیں اور انجوائی بھی کرسکتے ہیں کیونکہ ہم نے آپ کو ان کے کچن کا وزٹ بھی کرا دی ہے ہیلتھ این ہائیجین اس کا بھی یہاں پر خیال رکھا جاتا ہے تو یہاں پر وزٹ کیجئے مجھے دیجئے اجازت میرے کو پروڈیسر خلیل بھائی کو بھی اجازت دیجئے میرے سینئر کیمرمین فران صاحب میرے ٹیم میمبر امتیاز ہم سب کو دیجئے اجازت ہم کل آزر ہوں گے ایک نئے لاہوری فوڈ پوائنٹ کے ساتھ ایک نئے لاہوری خوابے کی خوشبو کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ